جس کا رب حکم دے اب اللہ کیا حکم دے رہے ہیں یہاں تمہارے پروردگا نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو اگر والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے پاس بڑاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں افدک نہ کھو اور نہ انہیں جڑکو بلکہ ان سے عزت کی ساتھ بات کیا کرو اس آیت پر عمل ہو جائے تو اول ڈاؤس کھلیں گے پاکستان میں اول ڈاؤس کھلیں گے بھائی جو بھوڑوں کے گھر بن رہے ہیں بھائی نے مجھے کہا ایک چیز تمہیں دکھانی ہے میں نے کہا بھائی تصویر دیکھنا بھی گنا ہے کیوں آپ کو پتا بھی ہے کہ نہیں تصویر نہیں ہے ایک چیز دکھا رہا ہوں تفصیل کا موقع نہیں ایسا شاندار ویلا ایر کنڈیشن فریج زبردست واشروم زبردست بیٹ تو میں نے پوچھا یہ کونسے ہوتل کا کمرہ ہے انہوں نے بٹن دبایا سامنے آئے اول ڈاؤس کہ آپ نے باپ کو اور ماں کو یہاں جمع کرا دوں بس مہینے کے ہزاروں روپے دیتے رہو اور آپ ٹینشن فری زندگی گوزانے ٹینشن فری زندگی نہیں ہے عذاب کی زندگی ہے جس نے ہمارے پشاپ خانے صاحب کیے اور آتوں کو ہمارے لئے جا گئے جنہوں نے خود بات میں کھایا ہمیں پہلے کلایا جن کے پاس پیسے نہیں تھے کرزہ لے کر بھی ہمارے لئے دوائیں دیں اور خود بغیر دوائے کے رہے ہیں میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو ایسا نہیں ہے نہیں جانتا ہوں جانتا ہوں اللہ انظام بھی ان کا کراتے ہیں جانتا ہوں میں ان کو شگر میں ساڑھے چار سو اس کیا کریں ڈاکٹس آمنہ انسیوریم کا ہے میرے بعد پیسے ہی نہیں ہیں تو آپ نے اپنے بچے پر کہا وہ بچہ تو میرا جگر کا ٹکڑا ہے میرے آنکھوں کی ٹھنڈا کے جناب اول حکم یہ فرمایا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کروں سارے انبیاء علیہ السلام کی تمام شریعتوں کا سب سے بڑا یہی حکم ہے اور اس کی حکم کی تعمیل کے لئے اللہ جللہ شانوں نے تمام نبیوں اور رسولوں کو بھیجا اور اس کے بعد پھر تابعین صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین پھر تابعین پھر تبع تابعین پھر یہاں تک اللہ والے قیامت تک اللہ والے علماء ربانین اور صحیفے اتارے اور اللہ تعالیٰ کو عقیدے سے ایک ماننا اور اسی کی عبادت کرنا کسی بھی چیز کو اس کی صفات اور صفات اور تعظیم اور عبادت میں شریک نہ کرنا اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا حکم ہے پھر آپ کو ایک اشارہ دوں گا آپ کے دل میں بیان چلے گا خودی جو قبروں پر جاتے ہیں وہ جو انسانوں سے مانگتے ہیں وہ بس آگے آپ کو دل میں چلیں دوسرا یہ فرمایا کہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کیا کرو اللہ جلہ شانہ خالق ہے اسی نے سب کو وجود بخشا اسی کی عبادت اور شکر گزاری بحرال فرض اور لازم ہے اور اس نے چونکہ انسانوں کو وجود بخشنے کا دریا ان کے ماباب کو بنایا اب اس ماباب کے بنانے پر آپ ایک ایک سے میں بات کروں ایک مثال ہے کہ آپ کو والدین کے نافرمانی یہ کتنے باتیں پتائیں پڑو اس میں خاندان میں کسی دوست نے بتایا آپ کتنی باتیں بتائیں گے چھے آٹھ دس میں کتنی باتیں بتاؤں گا میں تھک جاؤں گا نہیں بتا سکتا میں ایسے ایسے خطوری میل آتے ہیں جو اپنی ماں کو جھوٹا مارے اور ماں کو تھوکے رمضان شریف کے مہینے میں تو آپ سوچو اس سے ماباب کی عالت کیا ہوگی ماباب کی دعا اور بددو آرچ پر جاتی ہیں آج بھولوں کے بارے میں الگ حکم ہے کہ جو ہمارے بھولوں کا اکرام نہیں کرتا پہلے چھوٹے فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا جو ہمارے بڑوں کا اکرام نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں اب چھوٹوں کے شفقت پر پھر حدیث مبارک الگ ہے چھوٹے میں اولاد بھی آ جاتی ہے ڈاماد بھی آ جاتے ہیں پوتے پوتیاں بھی آ جاتی ہیں اللہ اللہ ماباب کو ذریعہ بنایا اور ماباب والاتی برورش میں بہت کچھ دکھ و تکلیف اٹھاتے ہیں اس لئے اللہ تعالی نے اپنی عبادتی حکم کے ساتھ ہی ماباب کے ساتھ احسان کرنے کا حکم فرمایا اور قرآن مجید میں جگہ جگہ مذہور ہے لفظ حسن سلوک میں سب باتیں آ جاتی ہیں جس کو سورہ بقرہ میں سورہ انام میں وَبِالْوَالِدِينِ احسانہ سے تعبیر فرمایا اللہ نے ماباب کی فرما برداری درہ دیکھئے ایک جملے ہیں ماباب کی جائز باتوں میں فرما برداری ماباب کہیں چلو کبر پر بدتمیزی وہاں بھی جائز نہیں ہے چلو غیر شریف تقریبات ہے ناج گانا تصویر گھچنا حرام ہے اور کوئی کوشش نہ کریں بعد میں ہمارے لئے بھی آپ کے لئے میں مشکلات ہو جائیں گی والدین اگر شراب کی پارٹی کا کہیں نافرمانی دھول باجہ ناج گانا بے پردگی شریعت کا حکم پہلے سن لیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں شرکت جائز نہیں ہم تندھاڑیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں دوست کیا کہے گا رشتے دار کیا کہا ان کے میرے پر احسانات ہیں اللہ کے احسانات بھول گئے ان کا کیا احسان ہوگا اللہ کے احسانات کتنے ایک احسان سور کتا نہیں بنایا کلمہ والے گھر میں پیدا کیا اب اس کے آگے کیا بتا کلمہ کا کوئی احسان بتا سکتا ہے احکدہ کر سکتا ہے میں اور آپ اللہ نے ہمیں گدھا نہیں بنایا لاتے مارتا گدھا گاڑی والا گالی دیتا ڈبے کے اندر پتھر کر کے کھڑکڑ کھڑکڑ کر کے ڈھنڈے مارتا اس کو کس طرح میں کوئی بیان کر سکتا ہے نہیں کر سکتا بیان کوئی بھی ہو بس اشارے ہو جاتے ہیں پھر اپنی اصلاح کی فگر کرنا ہے کہ یہ قیامت کی نشانیاں میرے در دیکھنا ضروری ہیں یہ نہیں لکھا وادی ثباغ میں سمجھانے کے لئے عرض کر رہا ہوں دوست یہاں بابا دور قیامت کی نشانی پھر دیکھنا میری طرف بی بی یہاں ماں دور ماں نے تنگ کر کے رکھ دیا ہے بیگم صاحبہ تم فکر مت کرو میں تمہارے ساتھ وہ غلط ہے تو تم بھی اس کے ساتھ ایسے ہی رو ماں کے لئے بتا رہا ہوں نا کبھی کبھی رات کو نہیں دھوڑ جاتی ہے یہ سارا جن جو ایمیل اتنے سارے خط مشورے دوسرے کہا عورت تو نہیں آسکتی جائز نہیں آرام ہے عورت کا فون تو آتا ہے روتے لے کہ میرے بیٹے نے مجھ بہت دوگ جیا کینیڈا سے آیا تھا اب میں تو یہ نہیں بول سکتا جائز نہیں ہے کہ اور بھیجو کینیڈین ڈالر چاہیے تو ڈالر تو مل رہے ہیں آپ کو آپ نے ڈی ایسے میں پلات بھی بک کرا لیا یہ تو نہیں ملانا اور اللہ پر ایمان چلا گیا اولاد کا چلا گیا میں گھڑی کتنا بھی دیکھوں لیکن آخر تو مختصر کرما پڑتا ہے پھر اللہ اللہ ماباپ کی فرما برداری جائز بات ہمیں اچھا ہاں نافرمانی میں اعتاعت جائز نہیں لیکن اگر بتمیز ہی کر لی ہم گناہ گار ہو جائے ادھر نیکی جا رہے ہیں یا نہیں چھڑی کو رہے وہاں ادھر گناہ کر کے سارا نیکی کو اپنے ہٹا دیا ابھی دوست بیٹھے ہیں یہاں پر ایک بات پر بابا نے ڈانٹ دیا مجھے نہیں پتا تھا میں نے کہا خیریت کہ آج بہت ٹینشن میں ہوں بہت بوجھ ہے دل پر میں نے کہا ہوا بھائی کہ والد صاحب نے ڈانٹ دیا میں نے کہا بودھو روز تو آپ آتے ہوں ماباپ یہ ڈانٹ اور مار آپ لوگوں کے لیے دعا ہے میرے لئے اس لئے نہیں کہ میرے ماباپ نہیں ہے مجھے پتا ہے کہ ماباپ ہوتے تو میرا کیا معاملہ ہوتا بعض لوگ روتے ہیں آ کر کہ بابا کا انتقال ہو گیا کوئی منع نہیں رونا ماں کا انتقال ہو گیا کوئی منع نہیں رونا لیکن یہ جملہ بیچارے بول دیتے ہیں ہمارا دعاوں کا گھر بند ہو گیا میں نے کہا کیسے بند ہوا بھائی آپ کے ماباپ نے آپ کے لئے دعا کی تھی آپ کے آخرت کے لئے دعا کی تھی آپ کے بی بی بچوں کے لئے دعا کی تھی اولاد کے لئے دعا کی تھی یا نہیں کہاں تو کہاں دروازہ بند ہوا بھائی پھر تو آخر سانس تک چلتا رہے گا ان کی دعائیں ایسی ہوتی ہیں ماں باپ کی چاہے ماں باپ شرابی ہوں ماں بھی کہتا ہوں کسی وجہ سے لیکن اولاد کے لئے وہ بھی دعا کریں گے عجیب بات سننا کافر ماں باپ کی بھی حقوق ہیں مسلمان ہو گیا اب وقت نہیں ہے نا مرنہ دو تین واقعات بتاتا ماں باپ کے حقوق مانیں گے جو ان کے احسان ہے وہ بت برستی نہیں کریں گے مندر میں نہیں جائیں گے بت کو سلام نہیں کریں گے ان کے پاس کھانا بھی کھا سکتے ہیں ان لوگ گناہ سے نفرت واجب گناہگر سے نفرت حرام کفر سے نفرت واجب کافر سے نفرت حرام لائے کوئی ایسا دین دنیا میں جس میں ماں باپ کہا کافر بھی ہو تو ان کے حقوق ہیں باپ شراب بھی پیتا ہوں نہیں کہہ سکتے ایسا نالائف باپ نے بدل گئے یہاں آ کر زندگی بدل گئی ان کی یہاں کہیں بھی میں تو اپنے جاننے والے کی بار بتا رہوں تو اس دن غمگین بیٹھے میں کیا ہوا کہ بیٹے کو میں نے کہا کہ یہ کام بہت گناہ مت کرو تو بدتمیز کہتا ہے کہ آپ نے خود تو جوانیوں میں عیش کر لیے ہماری جب باری آئیے تو منع کرتے اس وقت ایسا بدتمیز کا اس وقت قرآن پاک حدیث پاک یاد نہیں آئی بتاؤ باپ چرس بھی تا ہے بیٹے کو چرس بھی نہیں دے گا اصل میں دین سے ہم دور ہیں نا تو باتیں سمجھ میں نہیں آتی یہ کہ پچھلے بار بھی رمضان میں اکیس نوجوانوں نے توبہ کیے اعتقاب بیٹھے ہوئے نکی کمار ہیں اور کہتا ہے میں تیرہ سال سے ماں سے بات نہیں کرتا مجھے ماں سے نفرت ہے ابھی تو تو اعتقاب میں بیٹھا ہوا ہے جائل روزہ رکھ رہا ہے تلاوت کر رہا ہے تاجد پڑھ رہا ہے میں تو نہیں میرا تو فرصتہ بتانا و خود عمل کرنا آپ آپ کی مرضی ہے فجر کے بعد بھائی صاحب نے بیان کے بعد گلے لگا دیا ایسا عرورہ تھا سب حیران ہو رہے تھے کہ میرے دل پر شیطان ہار گیا رحمان کا قلبہ ہو گیا انہیں ماں کو رات کو دو بجے فون کیا بڑی کشمکش کے بعد آواز سنتے ہی مارونا شروع کر دی دھاڑے مار مار کر جہاں اس نوجوان کو ثواب ملا ہوگا تیرہ سال جو اس نے گناہ کیا توبہ سے سب ماف آج بھی ہم لوگ مافی مانگیں چاہے اتنے لکھا ہے کہ غلطی ہو یا نہ ماں بابا پر قدع نہیں ہوتا اببا ماف کر دیں اببا ماف کر دیں جب میرے بابا کے انتقال ہوا تو مفتی عبدالو سکھروی صاحب نامت بڑھ گا تمہیں فون آیا کہ مجھے پتا ہے تمہارے بابا نیک تھے لیکن کتنا دن دیکھ جب آسمان پر جائے گا اللہ کی عظمتوں کا پتہ چلے گا تو کہہ گئے میں کچھ بھی نہیں لیا پہلا پہلا اللہ سے معافی کہ اللہ میں ماں باب کا حکدہ نہیں کر سکتا مجھے معاف کر دیں میں نے حکدہ نہیں کیا نمبر دو کچھ پڑھ کر روزانہ حسانہ ثواب کرنا ابھی دبائی میں جب جانا ہوا اتوار کو گیا تھا کل اللہ نے واپسی کرا دی تو قبرستان میں بیان ہوا اور جگہ تو مسائل ہیں قبرستان میں بیان ہوا وہاں کسی دوست تھے ان کے والدہ نے کہا کہ پھر اس بھائی کو وہاں لے جاؤ میں نے کہا اب آپ کہتے تھے میں منع کر دیتا آپ کو کہ بھی دعا تو یہاں سے بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کی بھوڑی والدہ بیوہ ہیں تو بیوہ کی دعائیں مل جائیں گے تو وہاں بیان ہوا ہے قبرستان کے بارے میں بہرہ تو اس سالے ثواب روز کیا کرو اور کچھ تھوڑا بھی ہو صدقہ جاریہ کیا کرو نمبر چار جب دعا آگئے آ رہی ہے رب برحمہ ما کمہ رب بیانی صغیرہ چاہے بابا زندہ ہو چاہے ہمہ زندہ ہو چاہے دونوں زندہ ہو چاہے چلے گئے ہوں چاہے دادہ دادی ہو اے اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما جیسا ہم نے بچ پر میں ہم کو پالا ابھی جب جانا ہوا اور لوگ جمع ہو گئے تھے نوجوان زیادہ تھے جیسے ہی یہ بیان شروع ہوا والدین پر آنکھوں سے آنسوں گر رہے ہیں بھئی آگے دیکھنا قرآن پر کا کیا حکم ہے ابھی ایک معصوم بچہ پانچ سال کے کچھ حکامات ہیں ان کے ہے جی بیان آتے ہیں چھوٹے سے تھے جب سے آ رہے ہیں تو والدہ سے ان کے شور نے والدہ سے اس نے بتمیز نہیں کر لی پانچ سال کا بچہ اس کے بعد پندرہ بیس منٹ کے بعد آیا ماں بیٹھی ہوئی تھی سیدہ آگے اپنا گال ماں کے پیر پر رکھ دیا کہ ہمارے شیخ نے حدیث بات سنائی تھی آپ کے قدموں میں جنت ہیں میں نے آپ سے بتمیز نہیں کہ مجھے معاف کر دیں ادھر بابا رو رہا ہے درمہ رو رہی ہے دین ایسا پیارا ہے بچوں کو انگریز پڑھاؤ منع نہیں ہے انگریز مت بناو ان کے بنیادوں میں اللہ تعالیٰ اور حق ہونا چاہیے ماں باب سے بتمیز نہیں کریں گے ہر دوسرا تیسرا چاہے سفر ہو چاہے جہاں ہو یہاں بھی ویڈیو گیم کارٹون بیٹا بتمیز ہوگی ہاتھ اٹھاتا ہے بارہ سال کا باب نے ڈانٹا گھنٹی فلم تم دیکھ رہے ہو تو ایک تھپڑ مار دوں گا بارہ سال کا لونڈا گاؤں گا ہاتھ ایسے کھڑا ہوگی ایسے سینہ دان دیا ڈیڈ میرے بھی ہاتھ ہیں ڈوب مرنا چاہیے اب مجھ سے شکایت کر میں نے بوبائل دلایا کس نے بھائی کونسے سکول کالیج یونیسٹی میں کنڈر گارڈن میں کونسے انسٹیٹوٹ میں کونسی یونیسٹی میں کونسے کوچنگ سینڈر نائنٹی پرسنٹ بی آئی کی اڈے کہاں یہ باتیں سکھائی جاتی ہیں احسان کہاں سکھائی جاتا ہے اسلام کہاں سکھائی جاتا ہے ایمان کہاں سکھائی جاتا ہے پشب کرنے کا طریقہ کہاں سکھائی جاتا ہے مہباب کے حقوق کہاں سکھائی جاتے ہیں اللہ کا کہاں سکھائی جاتا ہے نماز پڑھنے کا ثواب نہ پڑھنے کا گناہ یہ کہاں سکھائی جاتا ہے انپوٹ کیا ہو رہا ہے تو آؤٹپوٹ کیا ہوگا یہ تعویز جائی ہے نعوذ باللہ تعویزوں سے کام ہوتا ہے صحابہ رضی اللہ علیہ مجمعن یہ گلوں میں تعویز تھے کیا فرما برداری کی تلوار تھی حکم کیا ہے بس ختم یہ پوچھنا نہیں ہے کہ سوچ کیوں آرام ہے رشوت کیوں آرام ہے لو جتنا لینا ہے لو مرنے کے بعد پتا چلے گا کیوں آرام سی یہ چیزیں ہیں امیر تر غریب غریب تر ان کے پاس دواؤں کے پیسے بھی نہیں ہیں اور ان کے پاس صرف پان کھانے کے لیے روزانہ کی ہزار روپے ہیں ان کے پاس کیا دل دکھتا ہے وہ اپنے آلات نظر آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ حضرت مفتیتر سکروی صاحب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرما بردار میں لکھ دیں گے یہی بات حضرت نے فرمائی تھی کہ جب ایک صاحب نے کہا کہ میرے ستانے کی وجہ سے ماباب کا انتقال ہوا ہے اتنا میں عذیت دیتا تھا حضرت فون چیئے کہ حضرت میں یہاں کھڑا ہوں پھر پتہ نہیں یہ ملیں نہ ملیں فرمایا یہی چار کام وہ اگر کر لیں تو اللہ تعالیٰ ایسے پیار ہیں اس کا فرما برداروں میں لکھ دیں گے اب ماباب ہیں ہی نہیں اب تو مجبور ہو گیا نا لیکن اللہ تو مجبور نہیں ہے نا اللہ تعالیٰ مالکی و مدین ہے پارلیمنٹ کے جج پارلیمنٹ کے گلٹوں کو اسی ضرورت نہیں ہے نا اللہ تعالیٰ سپریم کورٹ ہائی کورٹ تو وہاں بر کوئی نہیں ہے نا مالکی و مدین ہے جب چاہے جس طرح چاہے بے عساب گناہ کوئی نہیں کر سکتا ریت کے ذرات والے گناہوں کو معاف کر دیں اور کسی بات کی بری لگی بیان کرنے والا بڑھا باوے سفید ہو گئیں خدا نہ خواستہ ایک باپ میں پکڑا گئے مر گئے اس لیے دھرنا چاہیے بیان کر گئے کرنا نہیں چاہیے دھرنا چاہیے خانہ کعبہ کی تعمیر کون کر رہے ہیں حضرت عبراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کیا دعا پڑھ رہے ہیں جو پھلے تکبر نہیں آئے گا حضرت عبیاء علیہ السلام اسلام بابا ہمارے دادا ہمارے پتا نہیں کیا کیا کہ اللہ آپ کی عظمت بہت بڑی ہے یہ خانہ کعبہ کی عبادت ہے لیکن ازرائق کرم باب تفاول قبول فرما لیجئے نماز پڑھ کر اٹھے ربنا تقبل منا انگا انتا سمیر علیم اللہ خوش ہوں گے کہ دیکھو نماز پڑھ کے بھی عاجزی ان کے سارے ماں باپ پر کوئی احسان تھوڑی کرتے ہیں چنا ماں باپ کی فرما پرداری آگے جملہ عجیب ہے دلداری اسانہ بھی رات رسانی نرم گفتاری اور ہرد کراہ کی خدمت گزاری ان لفظوں کے عموم میں آ جاتی ہے کونسی وَبِ الْوَالِدِينِ احسانہ البتہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی کی فرما برداری جائز نہیں لَا تَعَتَ لِي مَخْلُوقٍ فِي مَعَسِيَةِ الْخَالِقِ اللہ اللہ تیسرا یہ قرآن پا کے حکم ہے تیسرا یہ کہ ماباب دونوں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک بڑا ہو جائے تو ان کو اُف بھی نہ کہو حکم آ گیا نا اُف بھی نہ کہو مقصد یہ کہ کوئی بھی ایسا کلمہ ان کی شان میں زبان سے نہ نکالو جس سے ان کی تعظیم میں فرق آتا ہوں جس کلمے سے ان کے دل کو رنج پہنچتا ہوں پھر اس کی تفسیر الگ ہے جناب تفسیر میں لکھا ہے کہ ان کو ہوں بھی مت کہو حضرت حسن رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ تفسیر نوا سے انہوں نے فرمایا کہ اللہ جلل شانو کے علم میں کلمہ اُف سے بھی نیچے کا کوئی درجہ ماباب کی تکلیف دینے کا ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی ضرور حرام قرار دیتا یہ سب میڈیا گند سڑا ہوا فلمیں وغیرہ ستاؤ ان کو جو ستانا ہے جناب ماباب کی تعظیم اور تکریم اور فرما برداری ہمیشہ واجب ہیں بوڑے ہوں یا جوان ہوں جیسا کہ آیات اور اب یہ احادیث مبارا کا کان سنائی میں نے جیسا کہ آیات اور احادیث کے عموم سے معلوم ہوتا ہے لیکن بڑا پہ کا ذکر خصوصیت سے اس لیے ہے حضر مفید آشی علیہ صاحب جوہر سے سنیے گا آگے کے جملے اس لیے فرمایا کہ اس عمر میں جا کر بعض ماباب میں چھڑ چھڑ آ جاتی ہے اور ان کو بیماریاں لائک ہو جاتی ہیں اولاد کو ان کا ابلدان صاف کرنا پڑتا ہے ملے اور ناپا کپڑے دھونے پڑتے ہیں جس سے طبیعت بھور ہونے لگتی ہے بعض مرتبہ تنگ دل ہو کر زبان سے الٹے سیدھے الفاظ بھی نکلنے لگتے ہیں ایک بوڑے بابا ان کے ہاتھ پہ میں طاقت نہیں رہی تو میرا دوست بیانات میں روز کا ان کا آنا ہے اس وقت شروع شروع کا معاملہ تھا اب مجھے ایک بات صرف بتا دیں اللہ سے معافی کے پغیر کوئی چارہ نہیں ہے والد صاحب نے زب بہت ہو گیا تھا کہا بیٹا پیٹ پیٹ خارش کرنا کہاں خارش کریں بتا ہوا کتنا ابا بے بس ہوگا اس وقت کہاں خارش کریں اس نوجوان نے خارش کی کہا یہاں نہیں یہاں 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 چھٹی مرتبہ اس نوجوان نے کیا کیا ناکون سے اسے زور سے رگڑ دیا غصے میں آ کر اور خراشیں پڑ گئیں بعد میں اکل آئی تو کیا آئی لیکن الحمدلہ والد زندہ تھے پیر پکڑ کر رو رو گھٹنے پر سر رکھ کر رو رو کے معافیاں مانگی باپ کی تو آواز ہی بھی نہیں نکل رہی تھی ان کے آنکھوں میں آسوں تھے اگر ہم زندہ رہے اللہ مجھ سمیت سب کو کروڑوں جانے عطا فرمائے سہدے کاملا آجلہ مستمر عطا فرمائے جس طرح بچہ کچھ نہیں بول سکتا ہمارے بابا بھی بچے ہیں اس وقت ہم بھی اب بچے کے معاملے میں آ رہے ہیں تو آج والد چھوڑ دیں نوزب اللہ اللہ نہیں چھوڑے گا